ایک نوجوان کو راہ چلتے لڑکیوں کو دیکھنے کی آجتے تھے اس نے اپنے ایک بزرگ سے اپنے پریشانی کا ذکر کیا کہ وہ جب بھی باہر چاہتا ہے تو بازار میں عورتوں کو دیکھنے سے باز نہیں رہ پاتا اور اس خراب عادت کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ کیا کرے کہ اس کی یہ بوری عادت چھوڑ جائے بزرگ نے اسے ایک دودھ سے لبالب بھرا گلاس دیا کہا کہ وہ بازار تک ہو کر ہے اور ایک اپنے شاکر کو اس کے ساتھ کر دیا اور کہا کہ جب بھی اس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی چھل گئے تو اس کو سریعام مارنا نوجوان بسار گیا اور دودھ کا ایک قطرہ گرائے بغیر واپس آ گیا بزرگ نے نوجوان سے پوچھا کہ تم نے بازار میں کتنے عورتوں کو دیکھا نوجوان نے جواب دیا کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا میری ساری توجہ دودھ کے گلاس کی جانی مرکز تھی اور میں ڈر رہا تھا کہ دودھ کا قطرہ گھیرا تو سب کے سامنے میری پیٹائی ہو جائے گی بزرگ نے کہا کہ یہی حال ایک سچے مومن یا مسلمان کا ہے ایک سچا مسلمان اللہ سے ڈرتا ہے اور قیامت کے دن سب کے سامنے شرمندہ ہونے سے ڈرتا ہے اور یہ ایمان والے کوئی گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کی توجہ آخرت میں ہر عمل کا جواب دینے کی ہوتی ہے اللہ تعالی نے قرآن میں شاتھ رمایا کہ ایمان والوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بے شک وہ پاک ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ ہم سب کو حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق کرو دوستو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگی لگے ویڈیو اچھی لگے اور پلیس ڈائک میں شرط کر دیے گا